موسیقی جی عزیز صاحب پیش کیجئے آج کا مخ کرنامہ موسیقی ہائی 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 یہ دیکھو کیا میوزیک ہے آج نخل اس کے صاحب کو زکام ہوا باتا ہے جی سپکی پوشل کے ساتھ رمال بنا ہوئی بسی ماں میوزیک کو چینج دہ رہا ہوں لا جناب جو پہلا سام چھوڑا ہوں اپنے مخبر نامے میں وہ یہ ہے کہ نئے ایم ڈی پی آئیے جناب کیپٹن ندیم یوسف زائی ان کو جو نوٹیفکیشن ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ان کو ایم ڈی پی آئیے لگایا جا رہا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے سیول ایوییشن کے سربراہ تھے اس نوٹیفکیشن میں یہ وائے نہیں کیا گیا کہ یہ سیول ایوییشن کے سربراہ اب رہیں گے یا نہیں ان کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے یا دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں اس کو انہوں نے جائی فیدہ اٹھاتے ہوئے رہا تھا ڈال دیا کہ میرے پاس دونوں کرسیاں ہیں کہ میں یہ نہیں پتا دونوں ان کے ایسے ایسے کرنے کی وجہ سے ابھی تک سیول ایوییشن کے سربراہ کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے ابھی تک وہ دونوں کوڑے کٹھے چلا رہے ان کو اب چند بندوں نے رستے میں روکے کہا کہ ہیور یہ کیا کر رہے ہیں سیول ایوییشن کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتا ہے پی آئیے کا ایمڈی آپ اپنے خودی افسر بڑھے ہوئے اور خودی اپنے متعدلہ گئے ہوئے خودی ٹلیب جائیں گے اور خودی فیل چکے اندرالیاں کریں گے اور خودی اپنے آپ کو کہا کریں گے کہ تم صحیح کیوں نہیں کام کر رہے ہیں تمہیں کہا تھا فلانی فیل کل لے گیا تم آج جائے ہو پھر خودی اپنے سے جا کے کہیں گے سوری سر وہ آگے سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا تقلیف ہے ہمیں دبل رول کر لوں گا صرف اچائی حرون کہ میرے ڈریکٹر بھی یرداری صاحب ہی ہے وہ مجھ سے دبل رول بھی کروا لیں گے میں نے اپنے اپنے سے جانا یہ میں نے خود کیا پتہ نہیں انہوں نے کیا نہیں چو ساچوت ہے وہ میں کہہ دے تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے اب اگلی مخوری بھی بتا دیں یہ پہلے والی بات سچی ہے لو جناب جو اگلا پھنیر آ رہا رہا مدان میں وہ یہ ہے جی کہ ایک پائی صاحب ہے خاور خرشید بٹ صاحب ان کو میمبر ان لینڈ ریوی نیو لگوایا گیا ہے تائینات ہو گئے یاہرہ یارم کیا ہو سکتا ہے جب کہ کہا یہ جا رہا ہے مخبر میرے کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو خود نیب یدہ ہے ان کے تو اپنے اوپر کیس ہے اور ویسے بھی ان کو تجربہ نہیں ہے جہاں ان کو بٹھایا گیا ہے مخبر میرے نے تو یہ کہہ دیا تھا نلیک آدمی ہے میں نے اسے کا مرکہ خبردار بے وکوف جمہوری طور میں نلیکوں کی پرتی پر بندید ہی ہوتی ہے نلیک کو نلیک میں نے کر کر لمبے ہاتھ تو کون میں نلیک نلیک آنڈے نلیک پرونے نلیک میرا کوڑی چڑے اگلی مخبری دلاؤں کیا بابروں کا پیٹھا گھر کیا میں بھی نلیک ہوں نا اس لیے نلیک ہی مجھے پسندہ آگئی عزیزی صاحب آپ نے آنے ارے ایڈمٹ کر لیا ہے آئی آم سوری اگین لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ یہ جو ریمن ڈیوز کے واقعے میں تین نوجوان جہاں بحق ہوئے ہیں مخبر نے میرے نے بتایا میں نہیں یہ کہہ رہا مبینہ طور پر جیسے نہیں ہوتا ان تینوں نوجوانوں میں سے ایک کے کاروالوں نے ایک کروڑ رپیہ اور چار امریکی پاسپورٹ پکڑ لیے ہیں خون بہا کے طور پر اور وہ جلدیل ہی امریکہ جانے کی تیاری پکڑ رہے ہیں اور سیکنڈ یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر دوجہ بھی ایک جو بندہ ہے نا جی ان کی بھی ان کے ساتھ بارگیننگ چل رہی تھی تقریباً من گئے ہوئے تھے اس کے کاروالے مگر اس کے کار کے اندر ہی دو پارٹیاں بند گئی ہیں پس میں اختلاف پیدا ہو گیا اس بات پر کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا اور مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے نا جی یہ پنجاب حکومت کے ایک نمہندے لکرائی ہے مبینہ طور پر ایسی یہ جو مبینہ طور پر ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مسال کے طور پر مبینہ طور پر کا مطلب ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اس بات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی یہ میرا ورشن نہیں ہے یہ بات بیان اس انداز میں کی جا رہی ہے اچھا 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 بڑے چلاک ہوتے ہیں یہ صحافی بھی کیوں؟ جس خبر کا پارنا نا چکنا ہو اس میں یہ دو لفظ یہ لگا دیتے ہیں دو لفظ نہیں ہوتے تھے سب تین لفظ ہوتے ہیں مبینہ طور پر ہاں طور کا لفظ تو میں بولی گیا تھا نا سنیاں لیتے ہیں کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا